موسیقی 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 جو جعوید پمپ کے معاملے میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے لگتار بلوزر کی کاروائی میں جعوید پمپ کے مکان کو گرا دیا گیا کیونکہ وہ عوید نرمار تھا سیدھا رکھ کریں گے پیاغ راج کا سماد آتا مانوینڈ پتاب سنگھ ہمارے ساتھ لائیو کنیکٹ ہیں مانوینڈ عوید نرمار پر لگتار بلوزر کی کاروائی کا خطرہ دکھ رہا ہے کتنے ایسے مکان اٹالہ علاقے میں اس کی ضرم میں ہو سکتے ہیں دیکھیں لگتار جو پی ڈی اے ہے وہ اس نے جو پدروں میں شامل لوگ ہیں ان کی سوچی لے کر کے وہ یہاں پر پہنچے تھے اور اس کے بعد ایک ایک مکان کو چنیت کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جو عوید نرمار پر آ جائیں گے جو پی ڈی اے کے عدیقاری ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس کو دھرست کیا جائے گا لیکن اس کے پہلے جو یہ مزیدیہ انٹر کالیج ہے جہاں پر ہم موجود ہیں اگر آپ دیکھیں سامنے تو دکانیں جو ہیں وہ خالی کرائی جاری ہیں اور یہ جو ہے یہ مانا جا رہا ہے کہ یہ عوید تکرمڑ ہے کیونکہ جو اسکول کی باؤنڈری ہے اس سے سٹ کر کے یہ دکانیں بنی ہیں اور اس طرح سے جو قریب یہاں سے وہاں تک اگر ہم دیکھیں تو جو اٹالہ چوراہہ سے لے کے گول پارک چوراہے کے بیچ میں ایسے کم سے کم چالیس دکانی ہیں جس کو لے کر کے اس طرح کی سوچنا ہے کہ اس میں عوید طور پر اس کو آگے بڑھا کر کے بنائے گیا ہے جو باؤنڈری ہے اسکول کی اس سے آگے نکل کے بنی ہیں اور اسی کے چلتے یہ آشنکہ ہے کہ اس پر کاروائی ہوگی اور جس طرح سے یہاں پر تھوڑی سی ہلچر بڑی ہے اور فوس کی سنکھیا بڑھائی گئی ہے فوس کو ڈپلائی کیا گیا ہے اس کے بعد اس طرح کی جیدے کے سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر دکانیں ہیں لوگ لگتار یہاں پر دکانوں کو کھالی کر کر کے کر کے جا رہے ہیں اور یہ دکانیں لوگ اپنے اپنے خود سے کھالی کر رہے ہیں یہ بتائیں کہ یہ دکانیں کیوں کھالی کر رہے ہیں بتائیں گے کچھ بھائی ہم تو دور رہتے ہیں ہمیں کسی انفون کیا کہ بیدھر بلڈوزر چلنے والا ہے تو ہو سکتا کہ ادھر بھی گھومائے دیں بھر یہ تیاتر کیسے گھومائے دیں گے کچھ 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 وجہ ہوگی نہیں ہے جانتے ہیں کہ کیا کر دیں کیا نہ کر دیں آپ لوگ کراہ پر ہیں ہم لوگ کراہ پر ہیں وہ اسلامیہ کالیج کی حمیدیہ اسلامیہ کالیج کی اسلامیہ کالیج اسلامیہ کالیج کی باwnڈری سپر بنی ہیں یہاں گاں کالیج کی ہے تب کائے بلڈوزر چلی اب پتہ نہیں لوگ سب ہٹا رہے ہیں تو ہم بھی ہٹا دیا لوگوں میں در ہے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ بلڈوزر چلے گا تو ادھر بھی آئے گا اور جو حمیدیہ اسلامیہ کالیج ہے اس کی باؤنڈری ہینٹر کالیج ہے اور اس سے سٹ کر کے یہ سڑک کی طرف جو باہر کی طرف دکانیں بنائی گئی تھی اس میں تمام ایسے جو اونر ہیں دکان کے یا پھر جو ٹیننٹ ہے کرائیدار ہیں ان کو لگ رہا ہے کہ سمان نکالے اس میں بہتری ہے آپ سے لیں گے تصوری آپ لگتار دیکھ رہے تھے کہ اس طرح سے دکان خالی کی جا رہی ہے اسی بیچے ایک بڑی خبر ہے یو پی ہنسا معاملی میں اوپر درویوں کی گرفتاری لگتار جاری ہے اب تک تین سو تیر سے زیادہ آروپی گرفتار کیے گئے ہیں سہارنپور سے سب سے زیادہ ایک سو دو آروپی گرفتار کیے گئے اور بریاغ راج میں بھی شتک پورا ہونے والا انچانبے آروپیاں گرفتار کیے جا چکے ہیں مرادہ بار میں پینتیس آمیٹکر نگر میں چوتیس گرفتاریاں سروزہ بار میں پندر حلیگر میں چھے اوپر دروی گرفتار کیے گئے ہیں لگتار کاروائی جاری ہے شکروار کو سب سے پہلی پراتھمتہ پورس کی تھی اہنسا ختم ہو بمبازی کو رکھا جائے ایک زنی رکھے اور اس کے بعد اب کاروائی کا سلسلہ لگتار آگے بڑھ رہا ہے دیکھیں بوالیوں پر بلڈوزر کے ایکشن سے پیڑا تنگائیوں کی پیروی میں شہر شہر پردرشن اعلیگر میں اے ایم یوں کے چھاتروں نے نکالا مارچ دلی کے جن یوں میں بھی پردرشن کی تپش اعلیگر کی اے ایم یوں اور دلی کی جن یوں ایک بار پھر بھیر بیوادوں میں ہے اس بار ماملہ پریارگراج ہنسا کے ماسٹرمائند جاوید پंپ کے گھر پر چلے بلڈوزر کا ہے دونوں نامچین یونیورسٹیوں سے اوپ درویوں کی پیروی میں سوروٹھے ہیں دراصل جاوید پمپ کی بیٹی آفری ایم یو اور جین یو کی چھاترہ رہی ہے دونوں یونیورسٹیوں میں آفرین کے گھر پر بولڈوزر چلنے کو لے کر ویروت پردرشن ہوا علیگر مسلم یونیورسٹی میں چھاتروں نے مارچ نکالا سرکار کی بولڈوزر نیتی کا ویروت جتایا ساتھی نوپور شرما کے خلاف کارروائی کی مانگ کی گئی دلی میں بھی تین یو چھاتر سنگ کے سردسیے سلک پر اترے بیروت جتایا اور بولڈوزر سے گھر گرانے کو ایس سمویدھانک بتایا پردرشن کے نام پر بوال مچانے والوں پر ہوئی کارروائی کو لے کر سیاسی شورگل بھی تیز ہو گیا ہے سماجبادی پارٹی کے اتھیاکش اکھلیش یادو نے سرکار کی کارروائی کو ایسا میتھانک بتایا ہے وہیں آفرین کے سمرتن میں کونگرس نیتا شاشی تھرون نے بھی ٹویٹ کر پوچھا گھر گرانے کی کارروائی کس کارروائی کس کارروائی کے تحت اور کس پرکریہ کا پالن کرتے ہوئی کی گئی وہیں بولڈوزر چلنے سے پہلے آفرین نے اپنے پیتا جاوید پر لگے آروپوں کو بے بونیاد بتایا تھا ان کو کونسپیریٹر بتانا اور بولنا کہ یہ ماسٹر مائنڈ ہے کسی وائلنس کا کسی پروٹیسٹ کا تو یہ سرسر ایک طریقے سے ایک امن پسند سٹیزن کے ماتھے پر مٹی ملنے برابر ہے کہ آپ اپنے ہی سٹیزن کو برا دکھا رہے ہیں ایرود پردرشن کے باوجود سرکار بوالیوں کو بخشنے کے موڈ میں نہیں ہے اتر پردیس میں کانون بیوستہ کو کوئی ہاتھ میں لینے کوشیز کرے گا تو کٹھور کارروائی ہے بولڈوزر جو گلت کرے گا وہاں چلے گا نوپور شرما کے بیان کے بیرود میں شکروار کو جمعے کی نماز کی آرمے پردرشن کاریوں نے تانڈم بچایا سہارنپور اور پریاغ راج سمیت کئی شہروں میں حالات خراب ہو گئی سرکار نے بوالیوں پر سخت رکھ دکھایا ہنسا اور پتھر بازی کے سیکڑوں آرومی سلاکھوں کے پیچھے ہیں کڑا سبق سکھانے کے لیے کئی بوالیوں کے گھروں کو بولڈوزر چلوا کر زمیدوز کر دیا گیا سرکار کا سیدھا سندیش ہے شانتی بھنگ کرنے کا منصوبہ پرداشت نہیں بلوہ کرنے والوں کو بخشیں گے نہیں تیم نیوزشٹی سماجواری پارٹی کے پروکٹہ کنیکٹ ہو گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ حامید نور احمد جڑ گئے ہیں دھرمگروہ مسلم ہے اور ساتھ ساتھ ہماری سمانداتا آمید سنگھ کانپور سے اور پراغ راج سے سمانداتا مانوین پرتاب سنگھ کنیکٹ ہیں اور کچھ اور خاص ممان ہمارے ساتھ کنیکٹ ہوں گے ان کا تاروخ بھی آپ سے کرائیں گے لیکن سب سے اہم سوال بشک بچپیجی آپ سے کل تک آپ لوگوں نے ڈیفنڈ کیا کہ ٹھیک ہے جو خاروائی ہو رہی ہے ہنسا جو لوگ بھی کرتے ہیں ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے حالانکہ بلڈوزر کو لے کر بھلے سوال تھا لیکن کل شام کوئی اکھلیش آروں کی طرف سے ٹریٹ کیا گیا اور کہا گیا کہ شانتی پونٹ جو لوگ پردرشن کر رہے تھے ان کے خلاف کاروائی ہوئی ہے جعوید پمپ ماسٹر مائنڈ ہے وہ شانتی پری پردرشن کیسے کر رہا تھا اس بات کی جانکاری کیسے لگی نہیں آپ کو ادھرڑی اکھلیش یادو جی کے کہ ٹویٹ پہ کہاں پہ دکھا کہ جعوید پمپ جی کا انہوں نے حضرت آرہ اکھلیش یادو جی جو ٹویٹ کیا ہے اس میں تصویر لگائی گئی ہو جعوید پمپ کا گھر اس میں اسی کے خلاف جو بلڈوزر کی کاروائی ہے سن لیں سب سے بڑی چیز یہ ہے جیسا کہ میڈیا کے حوالے سے اور بھی کئی سارے جگے سے میرے پاس بھی جانکاری جو آئی کہ جعوید پمپ کے پیتا جی باقیدہ ہاؤس ٹیکس پے کر رہے تھے ایسا جو جانکاری آیا ایک دن پہلے ان کو باقیدہ نوٹیس پہنچی ہوئی ہے ایک دن پہلے جو نوٹیس پہنچی ہوئی ہے وہ کس حساب سے نوٹیس پہنچی تھی اگر وہ ہاؤس ٹیکس پے کر رہے تھے تو وہ اگر نرمان کیسے ہو کیسے ہو مطلب جو آس ٹیکس پہ کر رہا ہے مطلب جو آس ٹیکس پہ کر رہا ہے مشک بھائی وہ شانتیپری ہو گیا ڈیفنیشن ای شانتیپری کی مان لے اکلیش یادوں نے جو ٹویٹ کیا ہے اسی کو لیکن ارمشیق بھائی سوال میرا ہے جعبید پم کے گھر کی تصویر ہے اور شانتیپری لکھا ہوا میرا سوال بھائی یہ کہاں سے شانتیپری لگا کس دیفنیشن کی اکورڈنگ لیکن کئی ساری جگہوں پر پردیس میں لوگوں نے سانتی مارک کیا تھا ایک نہیں کئی ساری جگہوں پر اور یہ آپ تبھی میڈیا چینلوں نے دکھایا تھا جنرل شانتی سے پردشن کیا تو ان کے خلاف کار بھائی کہاں ہو رہی ہے کئی جگہ پر اچھا ایک بھائی بتائیے جس سمیں دھنگے کی شروعات ہوئی تو اس جگہ پر جو لوگ دوتی ہیں آپ ان کو سجا دیجئے نا ہم کو خود ہی کہہ رہے لیکن اب شیخ بھائی یہ چیزیں ہم تھوڑی تائے کریں گے کہ کون تھا کون نہیں تھا پولیس تفتیش کر رہی ہے پرتال کر رہی ہے کون نہیں تھا اس بات کی گارنٹی اکھلی شاہ تو کیسے لے سکتی ہے یہی باپ میں کہنا چاہ رہا ہوں یہ آپ تائے نہیں کریں گے یہ ہم تائے نہیں کریں گے یہ یہاں پر بیٹھا وہ کوئی بیکٹی تائے نہیں کریں گے یہ میانے کا کام ہے آپ کے ساتھ ہر پر بولڈوجر سے گھر گرواتے ہیں یہ پر اس میں سب سے بڑی چیزیں ہیں آپ کے پاس کوئی گراؤنڈ ہونا چاہیے نا جب آدمی ہاؤسٹ پر کرنا تو آپ اس کا مقام گرواتیں گے تو آگر بگر والے جو گھر ہیں کوئی آپ گروائیے سب کو ٹھیک ہے حامید نور جی کس طرح سسکار بھائی کو دیکھ رہے ہیں ایم یو سے لے کر جیم یو تک جین یو تک اس کے سمرتن میں ان لوگوں کے سمرتن میں لگتار پردرشن بھی ہو رہا ہے چلے آواز شاید نہیں پہنچ پا رہی لیکن کانپور کا رکھ کرتے ہیں سمارتہ مسنگ ہمارے ساتھ لگتار بنیوہ میں تک کانپور میں کس طرح کی کاروائی کی جا رہی ہے دیکھیں جس طرح کراؤٹ فنڈنگ کو لے کر تمام نام سامنے آ رہے ہیں جس طرح تین جون کو ہنسہ ہوئی اس میں تمام لوگ ایسے تھے ایسے بیلڈرز تھے شہر کے جنہوں نے بقاعدہ پیسے دیئے تھا اور اس سوچی سمجھی ساجش کے تحت اس سکپدروں کو انجام دیا گیا تھا ان کے خلاف مقدمے درج کرائے گئے ہیں لگتار لوگوں کی گفتاری ہو رہی ہے شکنجہ کشتا جا رہا ہے اور سب سے لیٹس اپ ڈیٹ یہ ہے کہ شہر کا ایک نامی بیلڈرز ہے جس کو آج شاید پولیس حراست میں لے سکتی ہے اور اس سے پوستاج کی جا سکتی ہے وہی اگر پولیس ریمانٹ کی بات کریں تو ابھی اسے کچھ دیر بعد جو باون گھنٹے کی ریمانٹ تھی حیات اینڈ کمپنی کی وہ ختم ہو رہی ہے اور اس کے بعد پولیس کیا ان لوگوں کی ریمانٹ آگے بڑھانے کو لے کر ارجی دے گی یا نہیں دے گی یہ سب سے بڑا سوال ہے لیکن دو دن تک لگاتار پوستاج کی جاتی رہی تمام بڑے خلاصے ہوئے جس میں فنڈنگ کو لے کر بھی سب سے اہم خلاصہ ہوا اور حیات سے کئی جانچ اجنسیوں نے چاہے وہ آئی بھی ہو ملٹری انٹیلیجنس ہو تمام اینڈنسیوں نے اسے پوستاج کی ہے کئی اہم سراغ ملے ہیں اور حیات کو کئی جو مکھ جگہوں پر جہاں پر پتروں کو انجام دیا گیا وہاں پر لے جا کر اسے پوستاج کی گئی تو بس ریمانٹ ختم ہونے کا انجزار ہے اور آگے کی جو آکاروائی ہے اس کے بعد سامنے آئی کیسی جنسا بتائیے شانتی پورن پردرشن کرنے والوں پر بلڈوزا چلا دیا جاوید پم پر شانتی پور تھا کم سے کم تصویر سے یہ دیکھتا کھلے شادو دیکھیں اہیو جی یہی سبسیہ ہے کہ سماجوادی پارٹی جب بھی اس طریقے کے دنگائیوں پر کاروائی ہوتی ہے تو اس کے بچاؤں میں اتر آتی اور بھی کئی سارے بچ کے نیتا اس طریقے سے پہلے بھی بچاؤں میں اتر چکے ہیں ابھی سفیقر رحمان برک کا بیان آیا ہے کہ وہ سانت پور پر دسن کر رہے تھے اور مجبوری میں انہوں نے پتھر اٹھایا پتھر اٹھانا ان کی مجبوری تھی تو ایک طریقے سے سماجوادی پارٹی کے نے تھا سفیقر رحمان برک جی ان کی پیٹ سلت پا رہے ہیں وہ ایک طریقے سے سیوگ بکھڑے ہیں اور پتھر باجی کی ایک طریقے سے تعریف کر رہے ہیں تو کل بلا کر کے دیکھئے پردیس کے اندر اگر کہیں پہ کوئی ٹپڑی آئی ہے ٹپڑی کو لے کر کے کانپور میں پہلے بوالا ہوا ان کو پارٹی سے باہر بھی کر دیا گیا ہے قانون اپنی کاروائی کر رہا ہے لیکن کیا اس کو جسٹیپائی کیا جا سکتا ہے کہ آپ پتھر چلائیں گے آپ پولیس والوں کے سر فور دیں گے آپ آگزنی کریں گے بیروض میں بیروض میں آپ سانت پور طریقے سے بیٹھئے اگر سماجوادی پارٹی کے لیتا سماجوادی پارٹی کے بکھیا اگلے سیادو جی یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ سانت پور پیزرسن کر رہے تھے تو کیا وہ اپنے لوگوں سے اوہان نہیں کر سکتے ہیں کیا وہ مسلموں سے اوہان نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ واسطوں میں سانت پور طریقے سے پیزر کریے تب ہم آپ کے ساتھ پہیں لیکن اگر پتھر باجی کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں لیکن وہ ایسا نہیں کر رہے ہیں حافظ صاحب آخر ایسی کیا مجبوری تھی کہ لوگ سڑک پر اتھر کر پتھر بازی کرنے لگے ایک پاک دن کو بدنام کرنے لگے آواز بھی لئے اگر آپ کو ہمیں یہ بتایا جائے کہ یہ تمام کہشت کے تیشے ہے کون اس پر دھان کیوں نہیں دیا آجاتا نفر شرما گرفتار کیوں نہیں ہو رہی ہے وضع کیا ہے نفر شرما کی وجہ سے پورے ملک کو دنیا میں بدنام کر دیا کر دیا گیا اس پر خیالات کیوں نہیں آرہے ہمارے لوگوں کے اخلیت جازب نے کیا کہا کیوں کیوں کہ آپ وہ اپنی راجیتی روٹی بھی سیکھنے کا کام کرنے ہوں گے کیونکہ بہت سارے معاملے مسلمانوں پہ آئے تب ہی وہ نکل کر کے نہیں آئے یہ بھائی یہ بھائی بولنا ہے کہ وہ نکل آتے ہیں مسلمانوں کے لئے کبھی نہیں آئے وہ جنگائیوں کے لئے آتے وہ جنگائی کون ہے ہمیں نہیں معلوم یہ پورا معاملہ کانپور سے لے کر کے سہارن سہارن پور تک پریاغ راستہ پورا کا پورا پورا معاملہ جو ہے وہ جانس اس کی جانس ہو تی بی آئی جانس ہو یہ پتھر ٹھیکنے میں پہل کس نے کی پولیس نے کی یا ان احتجاج کرنے والے لوگوں نے کی ہے یہ اس کی حسیت کا تب فارمے آئے گی جعبی پمپ کے ساتھ کھڑے ہیں یا خلاف کھڑے ہیں حافظ صاحب جعبی پمپ کا گھر توڑا گیا ہے وہ اسبیدانک ہے وہ غلط ہے اس کو نہیں توڑنا چاہیے یہ معاملہ محمدری جی کو مطلب کرنے کی اجازت کس نہیں دیئے چلی ٹھیک ہے اسی بیچے ایک بڑی خبر کا رکھ کریں گے سبی خاص مہمان ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں سہارن پور حنصہ پر عمران مسود نے بڑا بیان دیا ہے ایک طرفہ کاروائی نہیں ہونی چاہیے یہ عمران مسود نے کہا ہے این ایسے جیسا ایکشن نہیں ہونا چاہیے عمران مسود سماج جوادی پارٹی میں آئے حال میں چناؤں سے پہلے اے دراصل ویدان سبا چناؤں سے پہلے اس کے پہلے کانگرس مہا سچی ہوا کرتے تھے ٹیم پریانکہ میں حصہ تھے ایک طرفہ کاروائی کو لے کر یہ بڑا بیان دیا ہے کہ این ایسے جیسے ایکشن سے بچنا چاہیے عمران مسود کی طرف سے بڑا بیان دیا گیا سہارنپور میں سب سے زارہ گرفتاریاں ہوئی ہیں ایک سوہ دو لوگوں کو گرفتار اب تک کیا گیا ہے اور آگے کاروائی اور کی جائے گی وہاں کی ایسے پہ نے کہا اسے بیچ عمران مسود کا یہ بڑا بیان کل فیس بک لائیو آ کر بھی اپنے سمرکوں سے مخاطب ہوئے تھے مسود نے کہا کہ ایک طرفہ کاروائی نہ ہو این ایسے جیس ایکشن نہ ہو سنیے پردرشن کے بعد جس طریقے سے پولیس نے کاروائی کر کر کے مقدمے اتنی سنگین دھاروں میں لکھ کر کے چوڑاسی لوگوں کو جیل بھیجائے میں نے کہا ہے کہ گاجروں کے چور کو جوتی کی سزا ملتی ہے گاجروں کے چور کو فانسی نہیں ملے گی تو یہ جو سنگین دھاروں میں کہاں گولی چلی کہ آپ نے سنگین دھاروں میں کہاں لوٹ ہوئی آپ نے سنگین دھاروں میں مقدمے لکھ کر جیل بھیج دیا اور پھر بیان آیا کہ ہم این ایسے لگائیں گے کس بات کے لیے این ایسے این ایسے ایک این ایسے کا بھی مزاق نہیں بننا چاہیے تو ہم نے یہ نویدن کیا ہے پرشاسن سے اور ہم اپنی بھی ذمہ داری کو اوڑنے کا کام کر رہے ہیں نسچی طرح سے ہم کھڑے ہو کر کے بات کریں گے سب علیمہ حضرات سے بھی بات کریں گے سی جن صاحب آپ کا چھوٹا سر ایکشن پھر باتفی جی کے پاس میں جاؤں گا این ایسے جیسے ایکشن کی ضرورت ہے کیا یہاں امران مسود کا سوال اور دنگائیوں کو یہ لگتا تھا کہ ہم کتنے بھی پتھر باجی کریں کتنے بھی پولیس والوں کا سر پھوڑ دیں کتنی بھی آجتہ فیلائیں لیکن ایک سنبھنی گھاٹر ہو جائے گا دو چار پانچ سال مقدمہ چلے گا پانچ سال کے بعد کہیں پہ جو ہے ان بی ڈبلو جاری ہوگا جا کے کھڑے کھڑے بیل کرانے کی کام قتم لیکن اب اتر پردیس میں جو دنگا کو لے کر کے نیا کانون اتر پردیس میں آیا ہے اس کے انترگات کاروائی ہو رہی ہے اور ایک ایٹ کے انترگات دنگا کرنے والے لوگ بچ رہی سکتے ہیں اور دنگا کرنے چھوٹا چھوٹا پراد نہیں ہے آپ پولیس والوں پر حملہ کر رہے ہیں آجتہ نہیں کر رہے ہیں اس میں تمام ساری کیسولٹی بھی ہو جاتی ہے لوگوں کی جانے بھی چلی جاتی ہے کیا ایسے معاملوں میں ایسے معاملوں کے سمرتھن میں اکھیلے شادو بولیں وہ ان کا حق ہو سکتا ہے کہ نہ مسلمانوں کے وہ نہیں بولیں اور پبلک کی پرپرٹی کا سرکاری پرپرٹی کا رخصان کر رہے ہیں ان کے خلاف بلکل سے سکتا اکثر ہونا چاہیے اب شیخ بھائی اب مسلم دھرمگروں کو بھی یہ لگ رہا ہے کہ اکھیلے شادو مسلمانوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہو رہے ہیں پولیٹکس کرنے کے لیے اس طرح کے ٹویٹ کر دیتے ہیں بس نہیں دیکھیں یہ ان کی اپنے نیجی بیان ہو سکتے ہیں اب اس کے لیے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا اگر اپنے نیجی بیان ہے ہر کوئی سکتن طرح اپنے نیجی بیان دینے کیلکہ لیکن آدھانی اکھلے سیادو کی ہر ورگ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں چاہے وہ کسی بھی ورگ کا ویکٹی ہو چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلم ہو چاہے سکھ ہو چاہے ہتھائی ہو وہ یہ دیکھ کر کے اپنا کام نہیں کرتے ہیں کہ وہ کس ورگ سے آتا ہے انہوں نے اگر مدوں کی بات مدوں کی بات کی ہے کسی بھی چیز کی بات تو ہمیتا لوگوں کی لیے پریاست کیا ہے کہ اس کی پریشانیوں کا سمادھان ہو سکتے ہیں نمبر ایک نمبر دوسری چیز کسی جائن دی اپنی جو باتیں بہو بہت ٹھیک ہے وہ اپنی لیے کچھ بھی کہہ سکتے ہیں ان کے ساتھ سارے دیگر میں بیٹھ چکا ان کی عادت ہے اس میں تو سمار ہے اس کیلئے تو میں بہت زیادہ چیزیں نہیں کہوں گا لیکن دیکھیں جب کوئی اس پردیس کا رہنما ہے اس پردیس کا مکھے منتری جو ہے اس کا کام ہوتا ہے کہ ہر پی کوئی نظر سے دیکھیں انٹیلیجنس کا فیلیور ہوا اس کی وجہ سے دنگے بھڑھ کے انٹیلیجنس کے فیلیور کے چکر سے ہمیں یہ دیکھنا چیز کہ وہ دنگھائی کون کون تھے ان کو ہمیں پکر کر کے آئے کاربائی کر دیجئے سب سے بڑی چیز کیونکہ آپ کے ساتھ میں کئی ڈیوٹوں میں بیٹھ چکا ہوں لگاتا ہوں میں دو دین دن سے بیٹھ رہا ہوں تو میں واپس سے اپنی پناہ اپنی بات کو دھوڑاتا ہوں کہ وہ لوگوں کے چھانسے میں بلکہ خراب کرنا چاہتے ہیں لیکن ان لوگوں سے میں واپس سے بلکہ کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے مشیر بھائی لائیو کو لیکر کیسی جنس جی سے جواب لیں گے بہت سنگشپ میں سوال وہی ہے کہ اپیزمنٹ والی پولٹکس کے چکر میں آپ لوگ جعوید پمکہ سمرتن کر دیتے ہیں ایسے معاملوں کو لیکر اکثر پہلے بھی گیرہ کرتے تھے اور وہی روایت اب بھی دکھا رہے ہیں آپ لوگ کیا تھا کیلرٹ جاری تھا اور پولیس کو ایرائیو ریپورٹ بھی ملی تھی کیسی جنس جنس جی ہے جمعے کی نماز کے بعد مانوین جی مانوین ڈابکار کریں گے پیاغراج میں لگتار کاروائی ہو رہی ہے ہم نے دیکھا کس طرح سے دکانیں خالی کرائی جا رہی ہیں کیا بلوزر کا رکھ خدر ہو سکتا ہے جانکاری نگر پالکہ کی طرف سے پیاغراج اپنٹ آتھورٹی کی طرف سے کیا ہے جی دیکھیں سیدھے طور پر کوئی عادیکارک جانکاری نہیں ہے لیکن ہمارے پاس جو سوٹ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کچھ اور دھوستی کرن کی کاروائی آج ہو سکتی ہے اور آپ دیکھیں سامنے دکانیں جو ہیں باہر یہاں پر ان کو لوگ لگتار کھالی کر رہے ہیں اگر آپ دیکھیں تو لوگ گاڑیوں میں بھر بھر کے یہ سمان جو ہے جو مزید یا اسلام یا انٹر کالیج ہے بلکل مانبید تمام جانکاری کے لیے بہت شکریہ آپ کا عشیق بھائی اور کیسی جین سب آپ چرچہ میں جڑے آپ دونوں کا بہت شکریہ بلڈوزر لگتار چل رہا ہے کانپور میں بلڈوزر کی کاروائی دیکھی بلڈوزر کی کاروائی دیکھیں